جی سب سے پہلے ہم نے فیش لئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریش فیش ہے یہ سی بریم تو اس کو میں نے اس طرح سے یہ پیک تھی ایک ایک سب تو اس کو نکال کے تھنڈے پانی سے اچھی طرح سے میں نے دھو لیا صرف تازہ پانی سے دھویا ہے کوئی اس کو میں نے کوئی کچھ نہیں لگایا کوئی بیسر نہیں لگایا کوئی نمک یا لسی وغیرہ دے وغیرہ کچھ نہیں صرف تازہ پانی سے اس کو دھو لیا ہے فیش کی ایک اپنی ہلکی سی جو سمیل ہے وہ آنی چاہیے اس میں سے ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ اس کو اتنا دھوتے ہیں کہ اس کی اصل جو خوشبو یا سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اب ہم کٹ لگاتے ہیں سب سے پہلے چار ٹیبل سپون آلیف آئل کالی مرچ ایک ٹی سپون نمک دہ ٹی سپون ایک اور آدھا ہلدی ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اجوائن یہ بھی آدھا ٹی سپون اس کو میں اچھی طرح سے زرہ ہاتھ سے مسل کے چیلی فلیکس ایک ٹی سپون زیرہ پودر آڑا ہاف ٹی سپون جنجر پیسٹ ایک ٹی سپون اور لسن پیسٹ ایک ٹی سپون یہ املی کو میں نے بھگو کے رکھ لیا تھا املی کا پیسٹ کہ لیں یا املی کا پانی ایک ٹیبل سپون اور تھوڑا سا تھوڑی سی جائے گی اس میں میتھی کسوری میتھی یہ اپشنل ہے فش مسالہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیں باقی جو چیزیں ہیں انہی سے ہی کام آپ چلا سکتے ہیں یہ میرے پاس تھا تو ایک ٹی بل سپون یہ ڈال رہوں میں تھوڑا سا لیمن جوس اس میں جائے گا جی اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں میرینیٹ ہو چکی ہے یہ اچھی طرح تو ایک گھنٹے کے بعد اس کو پھر ہم بیک کرتے ہیں جی جناب تو فش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرینیٹ ہو چکی ہے اچھی طرح سے ایک گھنٹہ اس کو لگ بگ ہو چکا ہے اس طرح رکھے ہوئے تو اب ہم اس کو بیک کرتے ہیں تھوڑی ڈیکوریشن کر کے روزمیری جائے گی اور جناب فریش دل کریاندھا لیوز جی جناب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو خوبصورت طریقے سے میرینیٹ کیا اور اس کے بعد ڈیکوریٹ کیا اب ہم اس کو پری ہیٹ اوون میں بیک کریں گے ٹونٹی فائیو سے تھرٹی منٹ کے لیے جی اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کرتا ہوں اور پندرہ منٹ کے لیے مزید اس کو جو ہے بیک کرتے ہیں جی تو فش ہماری بیک ہو رہی ہے تو اس دوران اب ہم تھوڑا سا سوس بنا لیتے ہیں بٹر لیمن سوس فش کے لیے اوپر ڈالنے کے لیے تاکہ تھوڑی آل ٹیسٹی اور تھوڑی جوسی ہو جائے تو اس کے لیے ڈی ٹیبل سپون بٹر لیا ہے انسالٹڈ بٹر ہے اس میں جناب ابھی تھوڑا سا اس کو میلٹ ہو رہے دیں تو پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو کیا ڈالنا ہے بٹر ہمارا جو ہے یہ میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں تین کلیاں یہ لحسن کی ڈال رہا ہوں اور تھوڑا سا دل فریش دل روزمیری سبزدھنیا تھوڑا سا جناب لیمن جوز تقریبا آدھا لیمن اور آدھا ٹیسپون نمک جی جناب تو اب وقت آ چکا ہے اس کو چیک کرنے کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سکن جو ہے وہ آرام سے اتر رہی ہے اور یہ دیکھیں دول دست با ڈار رہا اور سمیں سبزدھر سبزد سبزد موسیقی